ان دور میں مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے کہا بلیک فنگرس ایک نئی چنوٹی کے روپ میں اُبرا ہے اس کا ایک انٹی فنگرل انجیکشن ہم کو چاہیے ہمارے دیش میں نہیں ہے امپورٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا بلیک فنگرس کے معاملے میں ان دور کو لیڈ کرنا ہے مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے ان دور میں کورونا سنکرمنٹی سمیشہ کرتے ہوئے کہا کورونا کے خلاف ایک مہا وکٹ سنگھرش ہم نے پچھلے دنوں کیا ہے یہ یدھ کی ستھی ہے کیونکہ ایسی مہاماری اتحاف میں کبھی کبھاری ہی آتی ہے ہم جانتے ہیں کئی دن ہم نے کتنی کٹھنائیوں میں بتائے ہیں آپ سب بھی کئی راتوں سے سوئے نہیں ہوں گے جو بھیانکتہ تھی بیچ میں وہ کئی بار من کو دہنانے والی تھی ہم نے کئی اپنوں کو کھو دیا ایسا وکٹ سنگھرش شاید مانافتہ نے پہلے کبھی نہ دھیلا ہو لیکن آپ سب کے سہیوک سے آج میں یہ کہنے کی ستھی میں ہوں کبھو کی مدھپردیش میں سنکمن کابو میں آ رہا ہے میترو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کورونا کے خلاف ایک مہا بیٹر سنگھرش ہم نے پچھلے دنوں کیا ہے یوزی کی ستھی ہے یہ کیونکہ ایسی مہاماری کتہ حاصل میں کبھی کبھار آتی ایک ایسا سبترو ایک کے بعد یہ دوسرا حملہ تھا کئی دن ہم اچھی پر جانتے ہیں ہم نے کتنی کٹھنائیوں میں بتائے ہیں آپ سب بھی کئی راتوں سوئے نہیں ہوں جو بھیانکتہ کی بیچ میں وہ کئی بار من کو دہلانے والی تھی ہم نے کئی اپنوں کو کھول دیا ایسا بکر سنگھر شاہد مانکتہ نے پہلے کبھی نہ دھیلا ہو لیکن آپ سب کے سہیوک سے آج میں یہ کہنے کی ستھی میں ہوں کہ مدھ پدیش میں سنگھرمن کابو میں آ رہا ہے انہوں نے کہا سنگھرمن کو کابو کرتے ہوئے دھیرے دھیرے زیرو کی طرف لے جائیں ایک سمیں تھا جب اسپتال آئیسیو بیڈ آکسیزن بیڈ ہم سب لوگوں نے وہ بھکتا ہے آکسیزن کے لیے رات رات بھر ہم لوگ سوئے نہیں ہیں لیکن آج مدھ پدیش میں ستھی سامان ہے بلیک سنگھرمن ایک نئی چنوٹی کے روپ میں اوبرا ہے بلیک سنگھرمن ایک نئی سمسیا ہے جس کو ہم اندیکھا نہیں کر سکتے ہم نے فیصلہ کیا ہے بلیک سنگھرمن کا بھی علاج ہم جو پیڑت پرہاویت ہیں ان کا نشلک ہی کریں گے ایک سمیں تھا جب اسپتال آئیسیو بیڈ آکسیزن بیڈ ہم سب لوگوں نے وہ بھکتا ہے آکسیزن کے لیے رات و رات بھر ہم لوگ سوئے نہیں این آج مدھ پدیش میں ستھی سامان میں ہے آکسیزن کی پریاد آپورتی ہے بلیک سنگھرمن ایک نئی چنوٹی کے روپ پہ اوبرا ہے اب یہاں آنے کے پہلے میری پردھارمندری سے چرچہ ہوئی منصوب مانڈگی عزی سے چرچہ ہوئی جو ایک انٹی فنگل انجیکشن ہم کو چاہیے ہمارے دیس پر نہیں ہے ایمپورٹ کیا جا رہا ہے آج ہی کچھ انجیکشن سے آئے ہیں تو مدھ پیس لگاتا ہے خیاس کر رہا ہے اس میں سے ہم کو تتکال انجیکشن پر آپس ہو جیسے پر آپس ہوں گے تو مہلی کاپٹر ہوای جات سے پھر ان کو دسکرود کرنے کا کام کریں گے لیکن بلیک فنگلس ایک نئی سمجھ سیا ہے جس کو من دیکھانی کر سکتے اور ہم نے فیضہ کیا کہ بلیک فنگلس کا بھی علاج ہم جو پیڑت پربابت ہے ان کا نسل کی ہی کریں گے پہلے کی ہم لوگوں نے پرتنے کیے انہیں کو جس میں سے ایک آئسمان بھارت ایوجنا میں پریورتن کر کے چالیس پرسینٹ اور زیادہ پیٹیج دیکھیں ہم نے سیکھنا پرائیویٹ اسپتالوں کو انمندھت کیا ہے کہ سرکاری کے علاوہ سرکار کے دوارا انمندھت اسپتالوں کے علاوہ ہم پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی گریب نمدھم ملگی بھائی اور گہنوں کا علاج کر آ سکیں سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز